بسم اللہ الرحمن الرحیم بیف بریانی بنانے سکتے ہوں بیف بریانی بنانے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے آج میں بہت ہی ایزی ریسپی کے ساتھ بیف بریانی بنا رہی ہوں تو چلیے میں بیف بریانی بنانے سٹارٹ کرتی ہوں سب سے پہلے دیچکی میں میں آلو بوائل کر لیتی ہوں آلو پانچ عدد لیے ہیں میں نے جو کہ اس سائز میں میں نے کٹ لیے ہیں اور اب اس میں میں دو گلاس فانی آٹ کر لیتی ہوں آلو کو بوائل کرنے کے لئے ایک چھٹکی اس میں میں ووڈ کلر ایڈ کر لوں گی زردہ رنگ آلو میں یلو کلر لانے کے لئے آلو تو میں نے بوائل کر لیا ہے اب ایک لیدہ جیچگی میں میں پیاز ایڈ کر لوں گی تین عدد میڈیم سائز کی پیاز لی تھی میں نے بار اکٹی ہوئی اور پیاز کے ساتھ ہی میں آلو بھی ایڈ کر لیتی ہوں اور اب اس میں ایک ایک کھانے کا چمچ ادرک لیسن کا پیسٹ ایڈ کر لوں گی پیاز گولڈن برم ہو چکی ہے تو اب اس میں میں گوشت ایڈ کر لوں گی ایک کلو گوشت لیا تھا میں نے پریشر ککر میں میں نے بوائل کر کے رکھ لیا تھا ایک دو میڈ تک مر لوں گی اور ایک کھانے کا چمچ لال مرچ کوٹی ہوئی وہ بھی ایڈ کر لوں گی اور ایک کھانے کا چمچ نمک ایڈ کر لوں گی نمک اگر تھوڑا کام لگے تو تھوڑا سا اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے مطابق اور ایک چھوٹی چمچ خالدی بھی ایڈ کر لوں گی اور اب اس میں میں باکم سالے بھی ایڈ کر لیتی ہوں موٹی راچی ہے دو ادد یہ بھی اس میں ڈال لیتی ہوں اور بادیان کے پھول ہیں دو سے تین عدد داچینی دو سے تین عدد تیز پاتھ تین عدد پانچ سے چھ عدد لونگ اور پانچ سے چھ عدد کالی مرچ اور دو کھانے کے چمچ بریانی مسالہ بھی اٹ کر لوں گی اب اس میں میں آلو بھی اٹ کر لیتی ہوں جو کہ میں نے وائل کر کے رکھے ہوئے تھے کلر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا آیا ہے اس میں یالو کلر کتنا حفظ لگ رہا ہے یہ میں نے ہاپ وائل کیے ہوئے تھے آلو اور گوشت کو میں دو منٹ تک مون لیتی ہوں تھوڑا سا پانی بھی لگا لوں گی الحمدللہ آج بہت ہی مزیدار بیٹ بریانی بڑھنے لگی ہے آپ لوگوں نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ہے اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے اور ابھی تک جن لوگوں نے میرے چینل زی فوٹ سکرٹس کو سبسکرائب نہیں کیا ہوئے اٹلیس وہ لوگ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور جو لوگ چینل پر نئے ہیں وہ بھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئکان پر بھی پریس کر لیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کے نوٹفکیشن بھی بار وقت آپ تک پہنچتے رہیں تو یہ دیکھا الحمدللہ میں نے گوشت کو مون لیا اچھی طرح سے اب اس میں میں ایک کپ دہی کا ایڈ کر لوں گی دہی کے ساتھ ٹیسٹ بہت مزے کا بن جاتا ہے بریانی میں بریانی چاہیے تو چکن کی بنائی یا پھر بیف کی دہی ڈالنے کے ساتھ ہی بہت مزے کا اور ٹیسٹی ہو جاتی ہیں یہ دیکھیں گوشت کو میں نے الحمدللہ بون لیا ہے گوشت ہمارا تیار ہو گیا ہے بریانی کے لیے الحمدللہ ماشاءاللہ دیکھیں کتنا اچھا لگ رہے ہیں خشبو بھی بہت پیاری آ رہی ہیں اب ایک کڑاہی میں میں تیار لگا لوں گی گوشت کا سالن اور چاول جو کہ میں نے بوائل کر کے رکھ ہوئے تھے پہلے سے چاول میں نے ہاپ بوائل کیے ہوئے تھے فل بوائل نہیں کرنے ہیں بریانی کے لیے چاول اگر بنائے تو آدھا حصہ سالن کا میس میں اٹھ کر لیتی ہوں آلو اور گوشت کا اب اوپر ہی میں آدھا حصہ ہی میں چاول اٹھ کر لوں گی اور اب چاول کے اوپر میں سبس دنیا اور پدینہ میں نے کٹ کر رکھا تھا وہ چھڑک دوں گی اور سبس میچ بھی ہے سبس میچ بھی ایسے سابت ہی ڈالنی ہے بیچ میں کٹ لگایا ہوئے میں نے اب اوپر ہی میں باقی جو سالن بچا تھا وہ بھی ڈال لیتی ہوں اور لاسٹ میں جو چاول بچ گئے تھے وہ بھی دوسری تیل لگا لی اسی طرح پدینہ اور سبس دنیا اور سبس میچ بھی ڈال لوں گی اور یہ فوڈ کلر جو میں نے لیدہ سے گول کے رکھا تھا پانی میں تھوڑا تھوڑا سا یہ بھی لگا دیتی ہوں تاکہ بریانی میں ایک اچھا سا کلر آ جائے اور ہماری بریانی مزک کی تیار ہو جائے تو میں دم پر لگا دیتی ہوں دس سے پندرہ میٹ کے لیے دس پندرہ میٹ گزے چکے ہیں اور میں دیکھتی ہوں بریانی ہماری تیار ہوئی ہے کہ نہیں الحمدللہ ماشاءاللہ دیکھیں کتنی حقصورت لگ رہی ہے بریانی ہماری ریڈی ہے اور میں چمچا چلا ہوں گی رام رام سے مکس کر لیتی ہوں الحمدللہ ماشاءاللہ بہت مزیدار ہوش بہا رہی ہے بہت ٹیسٹی اگر آپ سب کو میری آج کی ریسپی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مت بولیے گا اپنے فرینڈز اور فیملی میبرز کے ساتھ اور چینل کو بھی سبسکرائب کرنے اگر ابھی تک نہیں کیا ہوا ہے تو اور اس ریسپی کو اپنے گھر میں بنا کر ضرور ٹرائے کیجئے گا امید کرتی ہوں کہ میری یہ ریسپی آپ سب کو بہت پسند آئے گی اور مجھے کومنٹ بکس میں اپنی رائے سے آگاز ضرور کیجئے گا کہ آپ کو میری آج کی ریسپی کیسے لگی ہے اور میری ویڈیوز کیسے لگ رہی ہیں میرے چینل پر جی تو یہ تھی میری آج کی مزے دار سپائسی ٹیسٹی اور سپیشل ریسپی بیف بریانی امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو پسند آئے ہوگی اور حاصل طور پر یہ میں نے بکرائید کے لیے سپیشل بنائی ہے کیونکہ الحمدللہ بکرائید بہت قریب آگئی ہے تو گوشت ہر گھر میں ہوگا تو سبھی لوگ بہت مزے مزے کی ریسپی بناتے ہیں تو آپ لوگ یہ میری ریسپی ضرور بناک ٹرائی کیجئے گا اور الحمدللہ یہ ریسپی میں نے اپنی طرف سے بنائی ہے یہ میں نے کسی کو کاپی نہیں کیا ہے اور آپ لوگ بھی ایسے بناکا ٹرائی کیجئے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسے لگی ہے تو اب میں آپ سب سے جازے چاہوں گی اپنی نیکسٹ وڈیو تک اپنا بہت سا حیاء رکھے گا اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ